اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں سبیل لگاتے ہیں لنگر لگاتے ہیں یعنی شربت وغیرہ بنا کے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو پلاتے ہیں خاص کر کے دس محرم میں آشورے کے دن ایسا کیا جاتا ہے شریعت میں کیا حکم ہے میں بالکل سراحت کے ساتھ بتاؤں گا البدایہ ون نہایہ میں لکھا ہے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو دو بے آپ پر کھول کر دیکھئے اس میں لکھا ہے کہ دس محرم کو دسمنان اسلام کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے ایک طرف کربلا میں پیاس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جو ہے ساتھی دم توڑ رہے تھے اور یہ لوگ سربت پلا کر موجو مستی کرتے ہیں یعنی دسمنان اسلام کا طریقہ ہے یہ سربت بنا کے محرم کے مہینے میں لوگوں کو پلانا تاجب کی بات ہے بہرحال میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ فتاوہ قاسمیہ میں مسئلہ لکھا ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو انہچانس پہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹکتر کھول کر دیکھئے گا وہی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ ہے محرم کے مہینے میں جہاں تک سربت وغیرہ پلانے کی بات ہے سبیل لگانے کی بات ہے لنگر وغیرہ لگانے کی بات ہے انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کسی کو سربت پلانا کسی کو پانی پلانا یہ بالکل جائز ہے آپ کبھی بھی پلا سکتے ہیں سربت پلانا پانی پلانا پیاسے کو پانی پلانا اچھی بات ہے اچھا کام ہے عبادت ہے یہ لیکن یاد رکھیں محرم کے مہینے میں خاص کر دینا محرم کی وجہ سے کسی کو پانی پلانا محرم کی وجہ سے شہادت حسین کی وجہ سے آشورے کی وجہ سے دس محرم کی وجہ سے سبیل لگا کر لوگوں کو پانی پلانا ناجائز ہے دلیل کیا دے رہا ہوں سمجھئے گا بات کو کیوں ناجائز ہے کیونکہ پانی پلانا تو اچھی بات ہے سربت پلانا بھی اچھی بات ہے لیکن اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا یہ متعین نہیں کیا کہ محرم کے مہینے میں سبیل لگایا کروگے محرم کے مہینے میں تم سربت پلانا پانی پلانا کروگے یہ متعین نہیں کیا اللہ کے رسول نے جب اللہ کے رسول نے متعین نہیں کیا ہے تو آپ محرم کے مہینے کو متین کرنے کا کیوں حق رکھتے ہیں کیا آپ کو حق ہے اللہ کے رسول نے جب متین نہیں کیا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ محرم کے مہینے کو متین کر کے شربت پلائیں گے شربت پلانا وہ کسی اور مہینے بھی پلانا سکتے تھے لیکن آپ نے محرم کے مہینے میں ہی شربت پلائیا محرم کے مہینے میں ہی سبیل لگایا لنگر لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محرم کی وجہ سے کر رہے ہیں اب مسئلہ سمجھئے گا حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم میں موجود ہے مسکان صریف صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے حدیث کہ حضرت عائصہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سخص اس دین میں ایسی بات لے آئے ایسی بات پیدا کرے جو دین میں نہ ہو تو اب سمجھو کہ اس کی بات مردود ہو گئی ہے اس کی بات قابل احتجاج نہیں ہے اس کی بات رد کر دی گئی ہے اس کی بات مردود ہے اب جو آپ نے یہاں متین کر دیا ہے محرم کے مہینے میں سربت پلانے کو لنگر لگانے کو سبیل لگانے کو آپ نے محرم میں متین کر دیا لہٰذا متین تو شریعت میں نہیں تھا آپ نے اس متین کرنے کو شریعت میں داخل کر دیا لہٰذا آپ کی بات رد ہو گئی اگر کوئی یہ سمجھے محرم میں پانی پلانا محرم کی وجہ سے شربت پلانا محرم کی وجہ سے سبیل لگانا محرم کی وجہ سے آنشورے کی وجہ سے دس محرم کی وجہ سے لنگر لگانا لوگوں کو شربت پلانا پانی پلانا یہ عبادت ہے یاد رکھئے گا یہ گناہ ہے ناجائز ہے حرام ہے کیوں یہ بدت میں داخل ہو جائے گا کیونکہ اس طرح متیر نہیں تھا آپ نے اس متین کو شریعت کا حکم سمجھ لیا آپ کبھی بھی پانی پلا سکتے تھے آپ کبھی بھی جو ہے لنگر لگا سکتے تھے جو ہے سبیل لگا سکتے تھے لیکن یہ جو محرم کے مہینے میں جو ہے سبیل لگاتے ہیں یہ دسمنان اسلام ہیں یہ اسلام کے دسمن ہیں یاد رکھئے گا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے دسمن ہیں یہ آلِ بیعت کے دسمن ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور یہ یہاں پر شربت پلا رہے ہیں لوگوں کو کہ شربت پیو موج کرو مستی کرو اب سمجھو کہ یہ حضرت حسین کے چاہنے والے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیوں؟ کیونکہ اہلِ بیعت وہاں تڑپ رہے ہیں اور یہاں پر یہ موجو مستی کر رہے ہیں اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں جو لنگر لگاتے ہیں پانی پیلاتے ہیں اصل میں حضرت حسین وہاں تڑپ رہے تھے تو یہ پانی ان تک پہنچتا ہے یہ سربت ان تک پہنچتا ہے غلط بات ہے ارے جب پہنچانا تھا تب ہی نہیں تم پہنچائے جب وہاں تڑپ رہے تھے تب ہی تم پہنچانے نہیں دیے حضرت حسین کو پانی پینے نہیں دیے اب پانی دینے سے اب سربت پلانے سے کیا ہوگا کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے پانی پی لیں گے کیا تمہارا سربت پی لیں گے آ کر وہ تو وقت ختم ہو گیا وہ تو واقعہ ختم ہو گیا اب پلانے سے کیا فائدہ ہے تو اب مسئلہ آپ یاد رکھئے گا محرم کی وجہ سے پانی پلانا سربت پلانا یا محرم کی وجہ سے سبیل لگانا ناجائز اور حرام ہے اور اگر آپ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی پانی پلاتے تھے آپ کا جب بھی وقت ملتا ہے لوگوں کو سربت پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں اچھا کام ہے کبھی بھی آپ پلائیے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے بہت آسان اور ایک بات بتاؤں آپ کو یہ جو دس محرم میں آشورے میں جو سبیل لگاتے ہیں دن میں پانی پلاتے ہیں دن میں پانی پلانا یہ حدیث رسول کی مخالفت ہے کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی تعلیم آئی ہے اللہ کے رسول کی تعلیم ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام آشورے میں یعنی دس محرم میں روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ جو ہے اللہ کے رسول کی اس تعلیم کو چھوڑ کر لوگوں کو پانی پلاتے پھرتے ہیں کہ روزہ مت رکھو روزہ کون جو روزہ نہیں رکھے گا وہی تو پانی پیے گا تو پانی پلا رہے ہیں کہ روزہ جو نہیں رکھا ہے پانی پیلو کیوں اللہ کے رسول کے حکم اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں روزہ رکھو یہ پانی پلا کر لوگوں کا روزہ تڑو رہے ہیں سوچئے کتنی بڑی جہالت ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے آپ کی بہر کیف اگر آپ کسی روزہ دار کو افتاری کرانا چاہتے ہیں دس محرم میں آپ بلکل اپنے اہل و ایال پہ اس عط کرئے لوگوں کو افتاری کرائیے سہری کرائیے جو حضرات روزہ رکھے ہیں ان کو صحیح سے افتاری کرائیے پیٹ بھر کے رات میں کھانے کھلائیے یہ اچھی بات ہے لیکن آپ نے جو متین کر دی ہے سبیل لگانے کو محرم میں یہ آپ کی غلطی ہے درست کر لیجئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاؤپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی